بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بچہ ایک سرکٹی ہوئی لاش اور ایک ظالم بڑیہ کا یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے اس لیے میری آپ سے موت پانا گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں مہترم ناظرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صبح نماز کے لیے مزید میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص محرام میں سویا ہوا ہے آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے بیدار کیا جائے غلام نے جب قریب جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ عورتوں کے لباس میں ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش پڑی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو حیران رہ گئے آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے اور یہ لاش اس حال میں کیسے پہنچی آخر اس معاملے کو سلجھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خاضر ہوئے آپ نے تمام معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتنا دیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فی الحال اس لاش کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب نو مہینے بعد اسی جگہ ایک بچہ نظر آئے گا سب کچھ اسی وقت لوگوں کے سامنے کھل کر آ جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور آخر نو مہینے کے بعد بچہ کہاں سے آئے گا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کی حبر پہلے ہی دے دی تھی اسی لیے وقت کا انتظار کیا جائے وقت گزرتا کیا اور ٹھیک نو مہینے کے بعد جب ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے اسی جگہ جہاں کچھ دن پہلے ایک سر کٹے مرد کی لاش ملی تھی اسی محرام سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی آپ قریب گئے اور اس بچے کو اٹھا کر بے اختیار فرمایا بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے ہیں اور ان کے چچا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سچے ہیں آپ اس بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پانس گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس بچے کے لیے ایک انسار دائیا کا انتظام کیا جائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا کچھ دنوں بعد عید رمضان آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس بچے کو اچھی پشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جائے جائے اور دائیا کو حکم دیا کہ جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور یہ کہے کہ اے مظلوم ماں کے بیٹے اس عورت کو میرے پاس لائے جائے دائیا آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پشاک پہنا کر مسجد لے گئی وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصور لڑکی نے پاس آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی احلفاظ درہائے جب وہ جانے لگی دائیا نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کروں گی لڑکی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہرگز نہ لے جانا مجھے شرمندگی ہوگی دائیا اسے چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی آخر اس لڑکی نے کافی پیسوں کا اور اچھے کپڑوں کا لالج دیا اور کہا کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نہ بتانا اور یہ بتانا کہ کہ مجھے کوئی عورت ملی ہی نہیں تھی اور اگر اسی طرح عید الوزا کے دن بھی تو مجھے اپنے بچے سے ملا دے گی تو میں تجھے اس سے بھی زیادہ دوں گی دائیا اس لالج میں آ گئی اور وعدہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کچھ نہ بتاؤں گی دائیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خاضر ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو دائیا نے جواب دیا کہ مسجد میں نہ کسی عورت نے اس بچے سے پیار کیا اور نہ ہی کسی نے وہ الفاظ ادا کیے جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے آپ نے دائیا کا کلام سننے کے بعد فرمایا کہ تو سب کو جھوٹ کہہ رہی ہے سجد تو یہ ہے کہ وہ جوان لڑکی آئی تو نے اس کا دامن پکڑا اس لڑکی نے تیرے سامنے التجا کی اور تجھے انام کا لالج دیا اور پھر تو مان گئی اور تو نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ تو بکرا عید پر اس بچے کو اس کی ماں سے ملائے گی جس کے بدلے میں وہ لڑکی تجھے بہت سارا انام دے گی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سچ سننے کے بعد دائیا گھبرا گئی عرض کی حضور مجھے معاف فرما دیجئے اب میں کبھی جوٹ نہ کہوں گی آپ حکم دے تو میں اس عورت کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لاتی ہوں آپ نے فرمایا نہیں اب تم عید کا انتظار کرو جب وہ تمہیں ملے تو میرے پاس لیا نا بس اب کیا تھا وقت گزرتا گیا عید العزہ کا دن بھی آ گیا دائیا بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد میں لے گئی ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ جوان لڑکی آئی اور بچے کو اپنی گود میں لے کر پھیار کرنے لگی دائیا نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں تجھے نہ چھوڑوں گی آج میں تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر ضرور جاؤں گی لڑکی نے لاک کہا مگر دائیا نہ بانی دائیا اس لڑکی کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی آپ نے اس سے محاطب ہو کر فرمایا جو کچھ بھی گزرا ہے تمہارے ساتھ میں بیان کروں یا تم کرو گی لڑکی نے ارز کی میں خود بیان کر دیتی ہوں لڑکی نے بیان شروع کیا میرے والد حضرت عمر بن ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں شہید ہوئے میری ماں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انتقال کر گئی میں تنہا رہ گئی پروز کی لڑکیوں کے ساتھ منوس ہو کر انہی کے ساتھ وقت گزارتی رہی ہم سائے کے سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے ایک دن کا ذکر ہے کہ میں ہم سائے کی لڑکیوں کے ساتھ بیٹی تھی کہ ایک بڑی عورت آئی اس عورت کے ایک ہاتھ میں لاتھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی ہماری طرف آئی سب لڑکیوں سے ملی سب کا نام پوچھا سب کی حریت پوچھی اور آخر میں مجھ سے ملی میرا نام پوچھا تو میں نے بتایا کہ میرا نام جمیلہ ہے میرے باپ عمر بن ساتھ تھے جو شہید ہو چکے ہیں میری ماں بھی انتقال کر چکی ہے اس بڑیہ نے پوچھا کیا تیری شادی ہوئی ہے میں نے کہا نہیں یہ سن کر کہنے لگی ایسی لڑکی ہے کہ بغیر شہر کے زندہ ہے میرے حالات سن کر رونے لگی اور مجھ سے ہمدردی جتانے لگی مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تم میری خدمت پسند کرے تو میں حاضر ہوں میں نے بھی ہاں کر دی اس بڑیہ نے کہا کہ میں ایک شفیق ماں کی طرح تیرا خیال رکھوں گی تجھے کوئی غم نہ ہونے دوں گی تیری ہر خوشی کا خیال رکھوں گی میں اس بڑی عورت کو اپنے گھر لے آئی ہر طرح سے وہ میرا خیال رکھتی میں بھی اسے اپنی ماں ہی سمجھتی تھی اس کا بڑا احترام کرتی اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی جب روزہ افتار کا وقت آیا تو میں نے اس کے لیے مناسب کھانے کا انتظام کیا بڑیاں اس کھانے کو دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی اے بیٹی میں تو اللہ والی ہوں میری یہ غزہ نہیں ہے مجھے صرف نمک اور جو کی روٹی چاہیے یہی میری خوراک ہے غرض یہ کہ اس بڑیاں نے ہر طرح سے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی اور میں اسے اپنا نیگے بان سمجھنے لگی ایک دن وہ بڑیاں مجھ سے کہنے لگی زمانے سے بڑا ڈر لگتا ہے تو تنہا رہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاجت کے لیے باہر جاؤں اور تجھے کچھ ہو جائے اس لیے تجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے جو تیرا ہر طرح سے خیال رکھے اگر تو اجازت دے تو میں اپنی بیٹی کو لے آؤں جو تیری ہم عمر ہے جو کہ انتہائی متقی پرہیزگار اور نمازی ہے میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریف سنی تو میں نے بے اختیار کہا کیوں نہیں فالن لے آئیے اس طرح میرا دل بھی بہل جائے گا بڑیا میرے اسرار پر اسی وقت اپنی بیٹی کو لینے کے لیے روانہ ہوئی کوئی تیر بات تنہا ہی واپس آ گئی میں نے آتے ہی پوچھا میری بہن کو کیوں نہیں لائی بڑیا نے جواب دیا کہ میری بیٹی تنہا ہی پسند ہے اس کا سارا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے تیرے گھر میں اکثر انسان لڑکیاں آتی ہیں اسی وجہ سے اس نے یہاں آنا پسند نہیں کیا بڑیا کا جواب سن کر میں بہت زیادہ متاثر ہوئی اور میرے دل میں اس لڑکی سے ملنے کی تڑک بڑھتی رہی میں نے بڑیا سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی کو بھی اپنے گھر نہ آنے دوں گی آپ فورا جائیے اور میری بہن کو لیا آئیے بڑیا میرے اسرار پر اسی وقت روانہ ہوئی کچھ دیر بعد ہی بڑیا ایک جوان عورت کو اپنے ساتھ لیا آئی اس عورت نے اپنے جسم کو چاروں طرف سے چھپایا ہوا تھا صرف اس کی دو آنکھیں نظر آ رہی تھی یہ جوان عورت دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی میں نے کہا بہن اندر کیوں نہیں آتی بڑیا نے جواب دیا لڑکی بہت خیاء والی ہے اسے شرم آتی ہے یہ کہہ کر باہر چلے گئی کہ میں اپنے گھر کو تالہ لگا کر ابھی آتی ہوں بڑیا کے جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا کہ بہن برکہ اتار کر آرام سے بیٹھ جاؤ یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے اس عورت نے سر کے اشانے سے باہر کے دروازے کو بند کرنے کے لیے کہا میں سمجھ گئی کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہ چاہتی ہے کہ باہر کا دروازہ بند کر دیا جائے میں دروازہ بند کر کے اندر کے کمرے میں داخل ہوئی وہ عورت اس طرح چادر لپیٹ کر پلنگ پر بیٹی تھی میں نے ہاتھ سے اس کی چادر گھینچ لی چادر گھینچتے ہی میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ یہ عورت تو نہیں ہے بلکہ سیاہ دھاڑی والا بلند کامت مضبوط جسم والا مرد ہے میں اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی میں نے کہا کہ کیوں مجھے ہتیم بچی پر ظلم کرتا ہے اللہ کا ہوف کر کیوں میری رسوائی کرتا ہے کوئی دیکھ لے گا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی خدا کے لیے ہموشی تھی یہاں سے نکل جاؤ میں اس سے التجا کرتی رہی پر اسے مجھ پر رحم نہ آیا اس کے قریب سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے مضبوط بازوں سے مجھے جکر لیا اسے مجھ پر رحم نہ آیا اس نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی میں بے بیس اور مجبور ہو گئی چیہو پکار اس لیے نہ کیا کہ ہمسائیوں کو پتہ چل جائے گا اور میری بے ازدی ہوگی میں اس کے چنگل میں بری طرح گرفتان ہو چکی تھی بل آخر اس ظالم نے مجھ پر ظلم کیا میری دوشیز کی چاہ کر دی وہ اپنی مستی میں مدھوش تھا میں نے موقع پاتے ہی قریب ہی پڑی ہوئی چھوڑی سے اس پر وار کر دیا اور پہلے ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی جب رات ہوئی تو اس کی لاش مسجد کے محرام میں رکھ دی کچھ دنوں بعد احساس ہوا کہ حمل ٹھہر چکا ہے کئی مرتبہ حمل کو ساکت کرنے کی کوشش کی مگر خدا کے ہونس سے ایسا نہ کر سکی آخر یہ بچہ پیدا ہوا اسے بھی قتل کرنے کا سوچا مگر خوف خدا سے یہ نہ کر سکی آخر اس بچے کو بھی اس محرام میں رکھ دیا تمام حالات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے اور آپ کے بھائی بھی سچے ہیں حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت علی رضی اللہ سے پوچھا اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا اس شخص کا قتل نہیں ہے کیونکہ وہ ایک گناہ عظیم کا مرتقب ہوا اس عورت پر کوئی حد نہیں کیونکہ اس کی رضا مندی کے بغیر وہ شخص اس پر غالب ہوا اس کے بعد آپ نے فرمایا اس بڑیہ کو حضر کیا جائے حضرت علی رضی اللہ نے دائیہ کو حکم دیا بچے کو اس کی ماں کے سپرت کیا جائے دوسرے دن تلاش کے بعد بڑیہ کو حضرت علی رضی اللہ کی خدمت میں پیش کیا گیا اب بڑیہ نے جمیلہ کو پہچاننے سے انکان کر دیا حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا اے بڑیہ کیا تُو قسم کھاتی ہے کہ تجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں بڑیہ نے کہا ہاں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علی علی کے روزے کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں ہے بڑیہ نے اللہ کے رسول کے روزے کی جھوٹی قسم کھائی قسم کھاتے ہی اس کا چہرہ کھلا پڑ گیا حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا اے بڑیہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ بڑیہ نے اپنا چہرہ دیکھا تو فریاد کرنے لگی اور حقیقت کا اطراف کیا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور میری ہی عورت سچ کہہ رہی ہے اور سچ میں توبہ کرتی ہے تو اسے پہلے حال میں ہی بلٹا دے مگر اس کے چہرے کی سیاہی نہ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اے لانتی عورت تو نے کس طرح توبہ کی ہے کہ خدا نے تجھے معافی نہیں کیا اس کے بعد حکم جاری کیا گیا کہ اس عورت کو مدینے سے باہر لے جا کر پتھر مارے جائیں تو میرے پیانے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں بہت ہی قابل اور خدا دات صلاحیتوں کے مالک تھے اور آپ کا علم اتنا وسیع تھا کہ خال کی بال اور بال کی خال اتار کر رکھتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو آفتوں سے اور پریشانیوں سے اپنی پلاں میں رکھے آمین سم آمین